لاہور میں بادشاہی مسجد سمیت چھوٹی بڑی مساجد میں عید کے سیکڑوں اجتماد ہوئے وزیراعظم شباز شریف نے بھی لاہور میں عید کی نماز ادا کی ملک سلامتی و خوشالی سمیت پلسطین و مقبوضہ کشمی کے مسلمانوں کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں اکیل احمد کی رپورٹ دکھائیں گے نماز عید الفطر کے لاہور میں سیکڑوں مساجد میں چھوٹے بڑے اجتماد ہوئے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف نے بھی مرڈل ٹون میں عید کی نماز ادا کی اس موقع پر وزیراعظم نے قوم کو عید کی مبارک بات دی اور کہا کہ عید کے موقع پر فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھا جائے اور پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کا عہد کریں ایسے موقع پر اپنے کشمیری بھائیوں اور فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں جو آج بھی ظلم سے رہے ہیں ہم سب اس عید پر اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی رفاعی مملکت منائیں نماز عید کا سب سے بڑا اعتماد تاریخی بادشاہی مسجد میں ہوا جہاں گورنل پنجاب بلیگو رحمان چیف سیکٹری پنجاب اور کمیشنر لاہور سمیت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی نماز کی امامت مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن اور خطیب مولانا عبدالخبیر ازاد نے کی نماز کے بعد ملک کو درپیش چیلنجز سے نجات اور خوشحالی جبکہ غزہ اور مقبوضہ کشمیر سمیت مسلم امہ کے مسائب سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں پنجاب عوام میں گھل مل گئے اور مسافہ کیا جبکہ نمازی بھی ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارک باتیں دیتے رہے کیمرامین محمد زاہد کے ساتھ اکیل احمد آج نیوز لاہور